بسم اللہ الرحمن الرحیم دعاوں کی قبولیت کے سنہر واقعات سبق نمبر پانچ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہسپتال کی کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے ایک درمیانی عمر کا شخص سفید رنگ کی چادر اوڑے بے ہوش پڑا ہوا ہے اس کے آس پاس کی کوئی خبر نہیں جسم پر الگ الگ خوراک کی نالیا لگی ہوئی ہے مشینے لمحا بلمحا اس کے دل کی دھڑکن نوٹ کر رہی ہیں کمپیوٹر میں اس کے بارے میں مکمل معلومات موجود ہیں سفید گاؤن بہنے ہوئے ڈاکٹر اپنے مقررہ وقت پر آتے ہیں مریض کو چیک کرتے ہیں اور مایوسی میں سر ہلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں نرس تھوڑے تھوڑے سے وقفے سے مریض پر نظر رکھے ہوئے ہیں مریض کی حالت تسلی والی نہیں ہے اور انتہائی حفاظت کے کمرے میں کئی مہینوں سے بے ہوش پڑا ہوا ہے ہر روز بلا ناغہ ایک عورت اپنے چودہ سالہ بیٹے کے ساتھ اس مریض کے کمرے میں داخل ہوتی ہے دونوں ماں بیٹا مریض کو نہایت شفقت اور محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کے کپڑے بدلتے ہیں بیٹ کی سلوٹے درست کرتے ہیں پھر ٹک ٹکی لگا کر دیکھتے رہتے ہیں نرس سے سوال کرتے ہیں کیا بہتری کی کوئی صورت نظر آئی نرس تھوڑا سا اچکا کر مایوسی سے سر ہلا دیتی ہے مہینوں سے یہ سلسلہ جاری ہے مریض کی حالت بدستور خطرناک ہے وہ مسلسل بے ہوش ہے مریضوں کی تیمارداری کا وقت مقرر ہے ماں بیٹا وقت ختم ہونے پر بیچارگی کے عالم میں ہسپتال سے رخصت ہوتے رخصت ہوتے وقت اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا دیتے ہیں جب تدبیر ناکام ہو جائیں امید ساتھ چھوڑ دیں ذرائع بند ہو جائیں تو پھر ایک ہی دروازہ رہ جاتا ہے اور وہ آسمان والے کا دروازہ ہے یہ ماں بیٹا بھی آنکھوں میں آنسو لیے آسمانوں کی طرف رحم طلب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں عورت اپنے خاون کے لیے اور بیٹا اپنے باپ کی صحت کے لیے گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں بیماروں کی ملاقات دن میں دو مرتبہ ہو سکتی ہے ماں بیٹا شام کے وقت پھر آ جاتے ہیں اس ہسپتال کا تمام عملہ اور مریض اس ماں بیٹے سے خوب واقف ہیں دونوں وقتوں میں ایک منٹ کی تاخیر کیے بغیر وہ مریض کے پاس پہچ جاتے ہیں اور وقت مقردہ پر ہسپتال سے روانہ ہو جاتے ہیں ڈاکٹروں اور ہسپتال کے دوسرے کارکنوں کو ان پر ترس بھی آتا ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے کہ روزانہ دو مرتبہ بیمار کی زیارت کے لیے آنے کا بھلا کوئی فائدہ بھی ہے وہ تو مسلسل بے ہوشی میں ہیں پھر ایک دن ایک ڈاکٹر نے اس خاتون سے کہہ دیا بی بی آپ لوگ روزانہ دو مرتبہ آنے کی تکلیف کیوں کرتے ہیں مریض کی حالت میں کوئی فرق نہیں ہو رہا خاتون نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا واللہ المستعان اللہ ہی سے مدد کی درخواست ہے بلاخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ مام بیٹے کے آنے سے پہلے موجزہ ظاہر ہو گیا ہوا یہ کہ کئی ماہ سے بستر پر بغیر کسی حرکت کے پڑا ہوا مریض کروٹیں بدلنے لگا اس نے اپنی آنکھیں کھولی اکسیجن ماسک کو پرے ہٹایا اور نرس کو آواز دی نرس نے دیکھا تو اس پر حیرت اور تعجب کی کیفیت تاری ہو گئی اسے یقین نہ آیا وہ بھاگتی ہوئی آئی مریض نے اسے تمام نالیاں ہٹانے کا اشارہ کیا اس نے کہا کہ ڈاکٹر ہی یہ مشینیں ہٹا سکتا ہے اس نے ڈاکٹر کو فوری طور پر بلایا تو وہ بے یقینی کے عالم میں بھاگتا ہوا آیا اس نے فوری طور پر مریض کے مکمل چیک اپ کا حکم دیا اور اس نے دیکھا کہ مریض مکمل طور پر صحت مند ہے اس نے مشینوں کو ہٹانے کا حکم دیا اور کہا کہ مریض کے کمرے اور جسم کی صفائی کر دی جائے تھوڑی ہی دیر بعد دوسری مرتبہ مریضوں کو دیکھنے کا وقت ہوا چاہتا تھا وقت مقررہ پر ماں بیٹا کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھے اللہ کی تعریف اور شکر کے کلمات ان کی زبانوں پر تھے اس عورت کی خوشی کے کیا کہنے جس کا خاوین موت کے موں سے واپس آ گیا ہو اور اس بچے کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی جو یتیم ہوتے ہوتے بچ گیا ڈاکٹر نے یہ منظر دیکھا تو عورت سے کہنے لگا کیا تمہیں امید تھی کہ ایک دن تمہارا خاوین مکمل تندرست ہو جائے گا اس عورت کا جواب ملاحظہ کیجئے ہاں کیوں نہیں مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ ایک دن میں اپنے خاوین کو دیکھنے آؤں گی تو بلکل صحیح حالت میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہوگا ڈاکٹر نے اگلا سوال داگ دیا آپ کے خاوین کو شفاہ تو ہو گئی لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اس میں ہسپتال یا ڈاکٹروں کا کوئی کمال نہیں ہے میڈیکل میں کچھ حدود ہیں ہم مریض کا علاج کرتے ہیں اور اپنے علم کی حد تک تمام صلاحیتیں لگاتے ہیں محترم خاتون آپ روزانہ دو مرتبہ ہسپتال آتی رہی ہیں میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کے معمولات کیا تھے آپ اس دوران کیا کرتی رہی اس خاتون نے جواب دیا ڈاکٹر صاحب آپ نے چونکہ مجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھا ہے تو میں آپ کو سچ سچ بتائے دیتی ہوں میں پہلی مرتبہ جب آتی تو اس بات کا اتمنان حاصل کرتی کہ میرا خاوین اپنی حالت پر ہے اس کی صحت مزید خراب نہیں ہوئی میں اس کے لئے دعائیں کرتی واپس جاتی اور پھر میں اور میرا بیٹا فقراء اور مساکین کے محلے میں چلے جاتے ہم محتاجوں میں صدقہ اور خیرات تقسیم کرتے اور ان سے دعائیں کرواتے آج اللہ تعالی نے میرے صبر اور دعا کا مجھے بدلہ عطا کر دیا ہے میرا خاوین مجھے واپس مل گیا ہے محترم حضرات اس واقعے کو لکھنے اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے آپ صدقہ خیرات صبر اور رماز کا سہارہ لیں اللہ رب العزت یقیناً آپ کو بامرات کرے گا موسیقی 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 موسیقی